ایک ایسا حادثہ جس نے پوری قوم کو افسردہ کر دیا جس کے اندر چند فوج کے عالی سربراہان عالی قیادت اور وہ لوگ جو سیلاب زدگان کی مدد کے لیے میدان میں تھے ان کا تیارہ گرنے پر جس قسم کی ایک کیمپین شروع کی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے اس کو جو ہے وہ پرموٹ کیا گیا اور وہ وہی ایجنڈا ہے جو عمران خان کا فتنہ فساد انتشار کا ایجنڈا ہے میں آپ کو یاد کرانا چاہتی ہوں کہ آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان اکاؤنٹ سے ہمارا تعلق نہیں ہے یہ ہمارے عودے دار نہیں ہیں یہ وہی معصوم بچے ہیں اور بچیاں ہیں جن کے اندر عمران خان اور ان کے ہواریوں نے نفرت کا اور فساد کا بیج بویا اور بیج بونے کے بعد اب تو بہت سارے جو لوگ اریسٹ ہوئے یا جو بچے سامنے آئے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے ان کو دیکھ کر ان بچوں نے آ کر کہا کہ وہ ہدایات کہاں سے لے رہے تھے اور یہ پہلی دفعہ کی بات نہیں ہے میں آپ کو یاد کروانا چاہتی ہوں کہ عمران خان کی یہ جو پولیسی ہے کبھی عدیہ کے خلاف کبھی فوج کے خلاف جب سے وہ تحریکِ ادم اعتماد جو ایک آئینی طریقہ کار ہے جس میں ان کے تحادیوں نے مل کر ان کی حکومت کو گرایا تھا اس کے بعد سے ابھی تک جو ہے ان کے موں کو خون لگ گیا ہے اور وہ کسی کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے عمران خان صاحب نے نیوٹرل لفظ کو ایک گالی بنا دیا اور اس کو گالی کی طرح استعمال کیا اور پھر جب یہاں تھندک نہیں پڑی تو پھر وہ جانور پہ چلے گئے انہوں نے کہا کہ وہ جانور ہوتے ہیں اور ان کے ہواری جو ہیں جیسے میں نے کہا فواد چودری کے اگر آپ جو ترجمان تحریکِ انصاف ہیں وہ تو کم از کم ترجمان ہے کہ ان سے بھی لا تعلقی کا اضار کریں گے انہوں نے جو زبان استعمال کی عدلیہ کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف برداشت کی ایک لیمٹ تو یقیناً ہوتی ہے لیکن یہاں انہوں نے حد کر دی اور اب یہ عالم ہوا کہ جب ایک تیارہ حادثہ ہوا جس پہ پوری قوم شہدہ کے ساتھ کھڑی تھی ان کے لوائکین کے ساتھ افسوس کر رہی تھی یہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلوا رہے تھے اور صرف اس سے باس نہیں ہوئی پھر انہوں نے شہباز گل جیسے کچھ لوگ آگے رکھے ہوئے ہیں جن کی زبان کا نہ تو کوئی سٹوپر ہے نہ ان کی دماغ کی گندگی کا کوئی میار ہے اور نہ ان کی جو ہے وہ کوئی بیک گراؤنڈ ہے کہ ان سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور کچھ بھی کہا جا سکتا ہے عمران خان صاحب جن بچوں سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں یہ وہی کہانی ہے جو مجزد نبی کے اندر جو ہلڑ بازی عمران خان نے کرائی تھی اور اس کے بعد ان کے تمام ہواریوں نے آ کر ایکسپٹ بھی کیا کہ ہاں دیکھیں نہ ان کو بھگتنا ہوگا فلانا کرنا ہوگا آج وہاں پر بھی کچھ پاکستانیوں کو دو تین دن پہلے ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں میں پوچھنا چاہتی ہوں عمران خان کھڑا ہوگا اب ان فیملیوں کے ساتھ ان کو پالے گا ان کے بچوں کو پالے گا ان کو جو قید کے اندر وہ عذیت بھکتیں گے صرف عمران خان کی جو ہے وہ فساد پرستی کو جو ہے وہ کرنے کے لیے اب ان کا کیا بنے گا یہی عمران خان کا طریقہ خواہ رہا ہے عمران خان کا اصل پرابلم کیا ہے عمران خان کا اصل پرابلم یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ میرے ساتھ کھڑی ہو تو بہت اچھی بات اور اگر وہ ساتھ کھڑی نہیں ہوئی تو پھر ہم نہ تمہارے شہید بخشیں گے نہ ہم تمہارا کوئی اور بندہ بخشیں گے اور پھر ہم تمہیں ایک گالی بنا کر قوم کے سامنے پیش کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے غیر آئینی کردار پر بات کی اور ہم اس کو آج بھی اکسیپٹ کرتے ہیں غیر آئینی کردار کی بات ہوگی یقینا ہم اس کے خلاف بات کریں گے لیکن عمران خان کا کیس اس لیے مختلف ہے کہ وہ فوج کو وہ عدلیہ کو آئین سے تجاوز کرنے کی ناسید دعوت دے رہا ہے ساتھ دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تم میری ایجنڈے پہ نہیں آوگے اگر میرے حق میں فیصلے نہیں ہوں گے اگر جو ہے وہ فوج میرے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی تو پھر ہم تمہارے ایڈ سے ایڈ بجا دیں گے اور وہ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں شہباز گل نے جو کل پرسو کہا اور جو کل ان کو اریسٹ کیا گیا ان کے اوپر ایف آئی آر جو ہے وہ بغاوت کی درج کی گئی آج بہت سارے سکولر دانشور پوچھ رہے ہیں ان کا قصور کیا ہے میں ان سے چند سوالات کرنا چاہتی ہوں کیا شہدہ کی توہین کرنا کیا اپنے شہیدوں کے ساتھ کھڑا نہ ہونا کیا یہ بغاوت نہیں ہے کیا انڈین میڈیا اس وقت جو بھنگڑے ڈال رہا ہے اور جو کہہ رہا ہے ہم وہ نہیں کر سکے جو عمران خان نے کر دکھایا کیا یہ بغاوت نہیں ہے اور سب سے بڑی بات کہ اپنی وہ پاپولیریٹی کا جو ایک زوم ہے ان کو ان کو جو ایک زوم ہے کہ یہ انٹیچبل ہے یہ کچھ بھی کہیں گے یہ کچھ بھی کریں گے ان کو نہ کوئی پوچھنے والا تعدہ ہوا ہے نہ کوئی ان کو دیکھنے والا تعدہ ہوا ہے اور یہ اس ملک میں دندناتے پھریں گے کیونکہ یہ پاپولر بہت ہیں تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ عمران خان پاکستان کی فوج سے زیادہ پاپولر ہے جس کا جواب ہے نہیں پاکستان کی فوج اپنے آئینی کردار کے اندر جو کام کرتی ہے ان کے جو شہدہ بورڈر کے اوپر یا پاکستان کی خدمت کرتے ہوئے جانوں کے نظرانے پیش کرتے ہیں پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور شہباز گل کو جو آج علیدہ کیا جا رہا ہے مجھے افسوس ہوا شہباز گل کو جو ہے وہ آج اکیلے عدالت کے اندر جو ہے وہ پیش ہوتے ہوئے آئے نا عمران خان کھڑا ہو نا آکے شہباز گل کے ساتھ عمران خان میں تو اتنی حمد نہیں ہے وہ مسٹر ایکس مسٹر وائے مسٹر زیڈ اس میں تو اتنی حمد نہیں ہے کہ وہ سامنے سے نام لے سکے چونکہ نام ہے کوئی نہیں اور وہی ایکس وائے زیڈ تر ہونا روتے روتے انہوں نے زندی الیکشن جیت لیے جو سٹوری کو سنایا کرتے تھے تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ بغاوت نہیں ہے کہ آپ ان کے رینکس کے اندر جو موجود لوگ ہیں جس کے اوپر پتہ نہیں آئے ان کو کیا غلط فہمی ہے کس نے ان کو بتا دیا ہے چند ریٹائرڈ جو ہمارے موزز افسران ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے سے ان کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں وہ اتنے پاپولر ہے کہ وہ عمران خان کے خاطر جو ہے وہ بغاوت کرا دیں گے فوج کے اندر اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے کہ آپ ان کے ایک ادارے کے جو رینکڈ آفسرز ہیں جو افسران ہیں جو چھوٹے سپاہی ہیں آپ ان کو کہیں ان کے بات نہ مانے اور آپ بغاوت کرتے ہیں اس سے بڑی بات کیا آپ پاکستان کی ہسٹری میں کس نے کہی یا کوئی کہنے کی جرت کر سکتا ہے اور پھر شہباز گل کو اکیلہ کہہ دیا وہ اس سے لاتا لکی وہ میں نے دیکھا پرویز علیہ صاحب میں کون جی میں سخام خواہ جو آپ نے کروایا ہے جو آپ کا ایڈنڈا جو آپ میٹنگ کے اندر زبان استعمال کرتے ہیں جو آپ جو ہے اپنے پارٹی قیادت کو بھی اور پارٹی قیادت پھر نیچے ارسلان بیٹے کے ذریعے اور باقی بیٹوں کے ذریعے جو غدداری سے جوڑتے ہیں اور وہ جو کمپین چلواتے ہیں اس پسند فساد ارسلان بیٹے جیسے یہ بیٹھ کر یہ ان کو جو ہے دوسروں کی عزتیں اچھاننے کا ٹارگٹ دیتے ہیں اور جو ہے جب بات نہ بلے تو پھر غدداری سے جوڑ دیتے ہیں میں پوچھنا چاہتے ہوں عمران خان سے اور بشرا بیگم سے بھی کیونکہ بشرا بیگم سے اپنا سوال پوچھ سکتی ہوں جب وہ ارسلان بیٹے کو غدداری سے جوڑنے کے آرڈر دے سکتی ہیں جب وہ ان کو سیاسی انسٹرکشنز دے سکتی ہیں تو پھر ان سے سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے اور میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ بشرا بیگم اپنے سیاسی مخالفین کو اور سلان بیٹے کے ذریعے غدداری سے جوڑ رہی تھی آج شباب دل بیٹے کو کس سے جوڑنا ہے